ہون تو آٹھے سامنے اس لاکدہ بہت بڑھنا آلی جناب قبلہ زاکریل بیت نواز شاکر صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمانگے جتنے مومنین باہر اندھیں تو آٹھے گے التماس کرنا پندہ آل اندر تشریف لے ہو جتنے بیٹھے ہو اوچھی سلوات بھی تلاوت پڑھو اللہ ہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد اور ایک اور التماس سے ادھرا دو دو قدم ممبر در سامنے آجو جیڑے پچھے مومنین تشریف فرماؤ التماس سے دو دو قدم تسینہ ممبر در سامنے آجو جیڑے بیٹھے ہو اوچھی واسدنہ سارے سلوات دی تلاوت فرماؤ اللہ ہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد قبلہ زاکریل بیت نواز شاکر صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمانگے اور انشاء اللہ تعالی فکس دو وجہ زاکریل بیت الطاف حسین ملسی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمانگے دعائے زفور امام صلی اللہ دعائے زفور امام صلی اللہ سلواتو کا لہے وعلا ابائہی فی حاضح ساتھ و فی کل ساتھ من ساتھ للم نہار ولیوں و حفظوں و قائدوں و ناصروں و دلیلوں و اینہ حتی تسکنہو ارزکاتا و ان و تمتیہو فی خا تغیلہ اللہ ہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد اجل فرجہ آول محمد صلوات بلند آواز دینا پڑھو اللہ تھوڑی آواز دیو بھر صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کل ایمان دوے حد بلند کر کے نعرہ حیدری خسینیت خسینیت یزیدیت یزیدیت اہلِ بیت دے دشمناتِ لانت اہلِ بیت دے دشمناتِ لانت صلوات اچھے آواز لڑھ پڑھو اللہ ہمہ اہلِ بھر صلوات اچھے آواز لڑھو اللہ ہمہ نشائیت بسم اللہ صلی اللہ محمد الحمدللہ رب اللہ علمی بسم اللہ بسم اللہ السلام و سلام مولا سیادی الانبیاء والمرسلین صلوات و سلات و سلام مولا و سیہی و وزید و خلیفات و وارس علم میں ہی علم الولی نوالا اوہرین امیر المومنین نرہ ایداری کسی کے سامنے کب لا جواب ہوتا ہے کسی کے سامنے کب لا جواب ہوتا ہے اسٹیج سیکٹری نے بھی گزارش کی تھی میرے بھی چٹے وال نے سائیان چھوٹا سنا خان بیا اگر تُسی مانے جاؤ تھوڑا تھوڑا تشریف لیا بلا فصل تھوڑا تشریف لیا فرق کوئی نہیں پہ جان زاکر صاحب بھی تشریف لائے بہت بیربانی جڑے آگے اجازت ہے نجی مالک کون زندگی دے وان اب آت تشاد رہو ارز کریا کسی کے سامنے قبلہ جواب ہوتا ہے خالصہ توجہ کر دیں اگلی سطر تھے قبلہ صاحب شاعر میرے سامنے بیٹھیں انشاء اللہ وعدہ کرنا ہر زبان تے علی علی ہوسی کسی کے سامنے قبلہ جواب ہوتا ہے اہلی کے ماننے والا نواب ہوتا بسم بابا بابا یہ جہاں زندگی سارے مالک بابا جی روسی تا فرما زندگی یہاں دے بسم اللہ کسی کے سامنے قبلہ جواب ہوتا ہے اہلی کے ماننے والا نواب ہوتا ہے ارز کاریا علی کے نام سے مومن کا دل مچ چلتا ہے حرام زادے کا چیرہ خرام سارے باس ہوئے علی دا ملانگ علی علی نہ کرے دروازہ پاوے دشمن دا ہو سرکار بادشاہ بادشاہ فرما دے ساڑھے عشق چھ پہلا جڑا اے پوڑی جنو سی آہنے ہو ہے سوری ہے مشکل ٹھیک نا مشکل تا ہی آسان دیا نے مشکل کو شاہ نو مان کے مشکل تہ کری تالے نہیں ہوتے ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے جہاں نورِ ولائت ہو وہ دل کالے جہاں نورِ ولائت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے ارض کریا بھرے دربار میں نیسم نے بتلایا دنیا دنیا کو باطل سے جو ڈر جائیں وہ علی والے ہو وے علی آڑا سارے بولو دے حیدری انجری جیدے دل ویچ ڈر نہیں او دو ہاتھ بولان کر کل ایمان خیبر نار حیدری میری عبادت ہوگی بس مالک اس عداد دی صفحہ اضا وچائی اپنی بار گاچ قبول تے منظور فرماون ات دربار ہی وڑا وڑا ہے ات اوان آلے دی سائن لیت ویخ دن اسی یت لی ویخ دے چونکہ اپنے وقت دے اندر رہ کے میں نوکری بوری دینا چاہنا سائیاں دیں چونکہ اے اکتے صدا دی صفحہ اضا وچائی دوسرا جتنے اضادار ہیں اے قدیم دے سوڑا نالے پھر سب تو بڑی چیز اے وے اے مرف تالے اے اے جڑا کارے اے بھی سارا مرف تالا سامنے شائر صاحب میرے تشریف فرمانے تے صفحہ اضا چھانا لے سید فقیر جی تے جڑا دین نا دین سارا کیونکہ لگے فقیر ایس دوزخ تو بے نیاز ہوتا ہے ٹھیک نا جی تا مولوی دا کم مہنے جنی واری پرد پھر سر ایس ارام ہوتا ہے نا اندر تو چار سترہ میں جناب دی نظر کرنا چاہنا اے فقیر دیا نے اے فقیر دیا نے شاہ جی اے فقیر دیا نے میں گلتو اڈیرل کرنے لگا جی تو لیکن اے عام سترہ تُساں سوڑیاں نے ہارے جگہ تے سوڑیاں نے کیڑیاں عدل کریں تا تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے بشملا مالک توانو زندگی دے رزق بخت وچ مالک اضافہ فرمان اے اصل حاکمہ سرکار نے فقیر گزر مولا دے انہاں نے مسدس سے لکھی دو چھہرہ دی دو لفظہ دی نہیں لکھی سترہ دی یہ دی چھے سترہ دیا تو میں وہ جناب دی نظر کرنا چاہنا جی اگلے پچھلے راضی ہو وہ دے سنا دے مانا جی حاکمہ باچہ فرمارین کے مذہبہ دے دروازے اچھے را روانہ موری ہو سنے مذہبہ دے دروازے اچھے جنت جا دے جنت دے وارث سردار امام حسن خسین نے تو سانو دوسرے بوئے تے جان دی لوڑ گڑی ہے کوئی ایک چیز جو ایک دکان تو لب دی بھی دوسری دکان لوڑ گڑی ہے سانو وہ لکھ دنے مذہبہ دروازے اچھے را روانہ موری ہو آلم فاضل لنگڑ نہیں دین دے جو لنگ آسو چوری ہو جی جیڑا اینا تو باچ گیا ہے اگیو لکھ دینے ادل کرے تا تھر تھر کم اچھی آن شانہ والے ہو فضل کرے تا بخشے جاسن میں ورگ مو کالے ہو ایتھے آکے بس ہو جان دی لیکن فقیر نے بس نہیں کی تی وہ آدھا جنت ویسن ایش کرے سن بولے یا نہ بولے نام اگر آکے آکے بولو تے اے اچھا کرو تے تھلے ہو کدی کرو دین نام امبر تے ایدر جانا ہے تے نائدر جانا ہے کھلو کے امام علیہ السلام دے فضائل جڑے بادشاہ دے ساری زند کائنات موک جے فضائل نہیں موک سکتے لیکن میں حق بہو سن کار دا فیصلہ سنانا چاہنا ایتھے آکے دے گالے چھڑ دے دے لیکن ہوگے لکھ دے جنت ویسن ایشکریسن کیڑے اللہ موڈت والے ہو حب حسنین دی جنت دی سی نا سورے نا بولو تاڑی اپنی بردی دو بشم 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 پلا مالک تیرے رزق چاہز فرما منہ ذکر دا صدقہ اسی لوگ سمجھے دی اس دیر نا بطول دے پتر نا اسی سمجھ سکے گال دی سمجھ آئی جی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ایک قربانی ان بندے ٹی وی یاں دے 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 یا کراچی مڈیاں میں لگ دیا ہر جگہ لگ دیا بڑے بڑے پلوان پولون اٹ گے دان جنہ واست لاندے انہ دودو بھی پیاندے دودو سوڑے بھی پیاندے نا تے انہ دے گال وچ آر پا کے گلی گلی انہ پھراندے بھی دے پھر وہ آہ دینے میں ادھے اگے نہ ٹوریوں گناہوں دہ قربانی جناب اسماعیل علیہ السلام دی گال کر رہے ہیں انہ دی قربانی تجانوار نو سوٹی وی دی مارنے گناہوں دہ تجے سواری امام حسین علیہ السلام دی آ جائے تھے دی کیوں جناب اسماعیل علیہ السلام جناب جدو انہ دے ہاتھ تے پیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنے آوازِ قدرت آئیے مر فتح لے لوگ بیٹھو اس واسطے میں دو گلہ جناب آسے کرنا چاہنا اس ویلے آوازِ قدرت آئی او میرے فرشتیوں سوالکھم بھی آنو خالق نے ندا دیتی شاہ صاحب پھر مصرف شاہ جی کل نبیان دیاں روحاں کو دیتی خالق پاک ندائے کل نبیان دیاں روحاں کو دیتی خالق پاک ندائے کیڑی آوازِ قدرت آئیے آج کوئی ہووے قربانی تو جڑا اسماعیل بچائے آدم تو خد کے ایسا تائیں گئی انج خاموشی چھائے پیا آخنا حسن دنانے کو بلواؤ بھیر بیرائے سوالکھم بھی آج خسین علیہ السلام پاک چاہ کے نانے دے سارتے رکھی اسنو زبغِ عظیم بھی چچے دکھی بدل گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمایا بابا گوگ تو سا میری ہاتھتے پیرانوں رسیاں پائیاں نے بندے نے لیکن ایک گالا میری بھی منو آخر تو میرا پیوں ہے تو میرا بھاپ ہے جس وقت چھوڑی چلنی ہے فطری ہے میں تڑپاں گا متے تیرے امتے آن وچھ تیری محبت وچھ کو فرق آ جائے تو تو بابا اکھاں تے پٹیاں بان لے چھوڑی چال گئی گرم خون اتھاں تے آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یک خانتو پٹی لائی حضرت اسماعیل علیہ السلام قول کھڑے نے انہ دی جگہ تے دنبا کو سیا پی آئے جس ولے دنبا ڈٹھا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ولے دیکھا دینے تیڑے حکم کو مانے کے رب اکبر دیتا خاک تے پوتر لٹا آئے تیڑے حکم کو مانے کے رب اکبر دیتا خاک تے پوتر لٹا آئے کیوں کس گئے دنبا میڈے پوتر دی جاتے می کو ڈس جا ذات خدا آئے آوازِ قدرتائی تے پوچھے آئے میڈا حق بڑھ جائے تے کو لیما گال سمجھائے تیڑے پوتر دے بدے ہوئے ہاتھ تک کے گیا ترس خسین کو آئے بس پڑھنا میں کجھو ہور سے اسولے امام حسین آکھیا ازدانہ دادے ابراہیم علیہ السلام نے آہ دے چاہ آخ لیل کو چاہ چھوڑے گل پتر تو اتھیار زبادہ اس ہی قدے بدلے کئی ڈیساں ہویا وعدہ چال زہرہ دا سیدہ دا پھال جھک ساں پتر دے سینے چھو خوشی سامنے خیمہ مادہ جے والوی تیڑا بدل نہ تھے آہ دیساں داج مدھی کبرا دا اوہ مسلمان چودہ سو سال تو لگ کے خون تاک تو سانو ہی پچھنے رون دے کی ہو میں ذکرِ حسین علیہ السلامے دربارِ حسین علیہ السلامے میری نظر دے وچھ اس تو وڈہ ہور کوئی دربار ہے ہی نہیں جتے دعاوں کبول نہ ہو دیا ہوا نہیں میری دعا ہے تو اڈا ٹورایا پیر عبرار شادی صفحے عذاو چھائی بار ماہ کا جڑا عجبی پردہ غیب چبہ کے رات روتا ہے اپنی بار گاچ قبول تو منظور فرمائے جڑیاں مشکلہ نے جڑیاں پرشانیاں دلان دے وچھنے بڑا مشکل دورِ مالک اس ذکر دا صدقہ سڑیاں دعا ماہ نو مستجاہ فرما مشکل آنستان فرما دعا جڑی بھی رو کے منگی جائے او قبول ہو جاندی ہے آمین بے شک نہ کہا ہے ہائے ضرور کر لگے تتواڑی اے ہائی قبولیت وچ خوصی اے جتنیاں دعا ماہ صفحے عذاو چھائی خرچ خراجات باستے قبولیت باستے بارگاہ خسین علیہ السلام چھو میں عرض کر رہا مولا تنو واسطائی اس مظلوم سید دا جے کو کھا گیا شام تا پاندے بسم اللہ تھوڑے بندے رہ لے ہو تھوڑے بندے رہ لے ہو مجمع کافی سارا ہے مولا تنو واسطائی اس مظلوم سید دا جے کو کھا گیا شام تا پاندے پھاٹ جگر گیا جڑا پھپیاں کو ڈٹا رسیاں ویچ فا باندے بسم اللہ آیا ویچ دربار شرابی دے توڑے ناس و محول پسندے جڑا حاکم پچھیا کتھ ہے زینب اے ہی ساڑے روان دی وجہ اسی روندے کیوں ہاں جڑا حاکم پچھیا کتھ ہے زینب رات رو بیا غیرت ماندے جڑے عجابی مکانت شامل نہیں ہوئے ڈسان جو اسی روندے کیوں ہاں آدھا پہ آنا ہی جوڑ بازار تے زینب دا بسم اللہ بسم اللہ بے واس بازار چے آگئی اگو شام دے واس دے ہائے او لوگ آکھر او بھین باغی دی آگئی ہکمے دے پاسے دے کیا دن آج لیلو بدلے جنگ بدر والے تے اولاد علی دی آگئی لطی اے جئی بارج ہائے او پتھ راندی بازار دا رنگ بدلا گئی یمن دا وسطہ ہک تاجر بس آخری وین کارکے جڑے عجابی مکانت شامل نہیں ہوئے یمن دا وسطہ ہک تاجر آدھا میں تجارت سلسلے وچ گیا دمیشک آدھا کیاں ڈٹھا ہے دیڑے سید بیٹھے آدھا شہر دے لوگ دوڑ پین آدھا میں دوڑ پین آدھا بازار عبور کی تے کیا ڈٹھا ہے دیوارات خون فرش زمین رنگین آدھا سمن ایک شامی کھلوتا آدھا میں پوچھے شامی میں دیوارات خون کیوں ہے بازاران چھے رنج کدھی خون دا اے خون کتھ ہوا ہے اے فرش زمین رنگین کیوں ہے جنہ ماتم کرنا ہے میرے پاس دیکھیں یمنی آدھا جڑے میں سوال کیتا ہے دیوارات خون کیوں ہے فرش زمین رنگین کیوں ہے اس وڑے شامی یمنی دے پاس دیکھ کے آدھا ہے اے تھو لنگیاں نے پھینی ہائے او باغی دیاں ہان کھلے ہوئے سرد والے اساں جھولیاں بھر کے ہائے او کی تائے اینا دا استقبالے اے پاس دیکھ کے آدھا ہے بہت دیر تائیں رے پتھر مرندے تائیں رنگ بازار رے دا لالے ہڑ پہنچ گئے ہنے بسم اللہ مومنین تشریف رکھو حسن قبلہ زاکریل بیت نواز شاکر صاحب